بات ارز کی کہ پیغمبر اکرم کی وفاعت سے لے کر شہادت سے لے کر ایک سٹھ ہجری تک جو پچاس سال گزرے یہ پچاس سال تاریخ اسلام میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں میں نے ارز کیا کہ ان پچاس سالوں میں کیا کچھ ہوا اس کو آسان کرنے کے لیے وہ روایت آپ کے سامنے رکھی کہ جب راسل جالوت جو یہودیوں کا سردار تھا وہ امیر المومنین سے دوران خطبہ یہ سوال کر رہا تھا کہ یا علیہ ہم نے آپ کے زندگی کو بہت مقدس پایا بہت پاکیزہ پایا ہم نے مسلسل دیکھا آپ کے اندر تمام انسانی خوبیاں کمال پر پہنچی ہوئی ہیں آپ کا عیسار آپ کی قرمانی آپ کا اخلاق آپ کی شجاعت آپ کی سخاوت آپ کا علم آپ کا حلم آپ کی بردباری ان سب چیزوں کو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں لیکن آج ہم دو راہے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ تھے آج وہ آپ کے مخالف ہیں آپ کی تلوار انہی پر چل رہی ہے جو سفین میں آپ کا ساتھ دے رہے تھے تو مولا نے فرمایا کہ چودہ امتحانات ہیں جو اللہ نے میرے لیے اور ہر نبی اور وسیع کے اللہ امتحان لیتا ہے پہلا امتحان زلشیرہ دوسرا امتحان ہجرت تیسرا امتحان بدر چوتھا امتحان پہود پانچمہ امتحان خندق چھتا امتحان خیبر ساتمہ امتحان سلحِ حدیبیہ آج وہ امتحان پیغمبر کے وسال کے وقت ایسی قسم پرسی کہ سہنے مسجد مسلمانوں سے خالی تھا میں تھا جو نبی کو غسل دے رہا تھا میں تھا جس نے ہنوت کیا چند افراد موجود تھے ساتھ میں باقی تمام مسلمان مشغول تھے سقیفہ بنو سائدہ میں وہ نظام قائم کرنے کے لیے کہ جو نظام پیغمبر اکرم کے قائم کیے ہوئے نظام کے مقابل سامنے آیا اور جس کے نتیجے میں بہت سی دشواریاں آئیں آ رہی ہیں آتی رہیں گی کہ اس کے بعد میرا امتحان وہ تھا کہ جب بنت رسول کی پسلیاں شکستہ تھیں میرا محسن شہید ہو چکا تھا میں نے وہاں بھی صبر کیا دشمن چاہتے تھے کہ تلوار نیام سے باہر آ جائے مگر پیغمبر سے کیا ہوا وعدہ تھا اور اسلام کا تحفظ پیش نظر تھا ورنہ اسلام مٹ گیا ہوتا ایک خانہ جنگی کی قیفیت ہوتی خارجی دشمنوں نے حملہ کر دیا ہوتا اور اسلام میں کچھ باقی نہ رہتا کہ اس کے بعد میرا امتحان وہ تھا کہ جب اللہ اکبر اللہ اکبر کہ جب جناب فاطمہ زہرہ اپنے حق کے مطالبے کے لئے دربار میں کھڑی تھی جب جناب فاطمہ واقع سائی تو ایک جملہ تھا ابو الحسن میرا حق چھن گیا میرا حق چھن گیا دیکھیں یہ بحیثیت معصوم جو نظر مولا کائنات کی ہے وہی نظر جناب فاطمہ کی ہے لیکن یہ شکوہ بھی کسی خاص مسلحت کے تحت تھا حکمت کے تحت تھا مولا کائنات آگے بڑھے ذلفقار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا ابھی ذلفقار کو اٹھایا تھا کہ بنت رسول میں آپ کا حق ایک لمحے کے اندر لے لوں گا این اسی وقت آوازِ اذان بلند ہوئی کہ آپ کا حق تو لے لوں گا مگر یہ آواز ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی کہ یا علی میں نے بھی صبر کیا آپ بھی صبر کیجئے مولا فرما رہے ہیں اس کے بعد میرا امتحان آپ اگر غور کریں کہ خلافت کا دوبارہ پلٹ کے آ جانا وہ مولا کائنات کے لئے بہت بڑا امتحان تھا اور اس کا اندازہ اگر آپ کو کرنا ہے تو اس وقت کے خدبے دیکھئے کہ جب امیر المومنین لوگوں کے درمیان بات کر رہے تھے ابھی دوسرا دن تھا بیعت امیر المومنین کو کہ روایت کے فطرے یہ ہیں کہ مولا اس شان سے مسجد میں داخل ہوئے کہ زرد چادر اپنی دوش پر ڈالی ہوئی تھی اسلحہ سجایا ہوا تھا ہاتھ میں تیر و کمان تھی ممبر پہ تشریف لائے کمان کو ممبر کے زینے پہ تکا کر علی نے خدبہ دینا شروع کیا کس بات کی شکایت ہے تمہیں مجھ سے یہ ہے امتحان تمہیں مجھ سے کس بات کی شکایت ہے تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ جتنا میں نے عرب کو دیا اتنا عجم کو کیوں دیا تم یہ کہتے ہو کہ میت المال سب میں برابر کیوں تقسیم کر دیا کیا تم بھول گئے کہ پیغمبر کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کیا تم بھول گئے کہ میں نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ تم قرآن اور سنت پیغمبر پہ عمل کرو گے یاد رکھو اگر کسی نے بیت المال کا کوئی حق غصب کر لیا ہے تو میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک وہ حق اس سے لے کر واپس بیت المال میں نہ لیا ہو اگر کسی نے مظلوم کا حق چھین لیا ہے تو علی خاموش نہیں بیٹھے گا جب تک ظالم سے مظلوم کا حق دلانہ لے اس خطبے کے بعد لوگ سمجھ گئے کہ علی کی راہ آسان نہیں ہے جو قرآن اب تک آ چکی تھی اس کے بعد اس طرح کا خطبہ ایسی گفتگو اور اس کے بعد وہ نماز میں عرض کروں گا آہستہ آہستہ کہ جس کی گواہی دیتے ہوئے صحابی مسجد سے نکلے تو یہ کہتے ہوئے نکلے کہ آج رسول اللہ والی نماز پڑھیں بہت بڑا امتحان تھا یہ اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں کہ پھر جمل کے میدان میں میرا امتحان تھا سفین کا مارے کا سجا ہوا تھا میرا امتحان نہروان میں میرا امتحان تھا اور مولا تو کہہ کر شاید رک گئے ہوں مگر میں عرض کروں امتحان یہاں پہ ختم نہیں ہوئے بلکہ ان سب کے بعد امتحان وہ تھا کہ جب مولا کائنات مسجد کوفہ کی محراب میں تھے اور ابن ملجم ملعون کی تلوار چل رہی تھی اور مولا کا نعرہ بلند ہو رہا تھا فضطو بے رب القعبہ آپ ذرا اندازہ کریں جب انسان امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا اے آقا آپ کی پوری زندگی ہم نے دیکھ لی کوئی لمحہ ناکامی کا نہیں ہے آپ تو ہمیشہ کامیاب تھے ذلعشیرہ سے لے کر وسال پیغمبر تک اور وسال پیغمبر سے لے کر جنگ سفین تک ہر مارکے پہ ہم نے آپ کو کامیاب دیکھا مگر کسی موقع پر آپ نے یہ نعرہ بلند نہیں کیا کہ میں کامیاب ہو گیا لوگ کہتے رہے کہ علی کامیاب ہوئے مگر علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا مولا آج سر پہ ضربت کھانے کے بعد مولا آج جب آپ کے خون سے مسلح رنگین ہو گیا تب یہ نعرہ بلند کر رہے کہ میں کامیاب ہو گیا عجب نہیں کہ مولا جواب دیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کامیابی وہ نہیں ہے کہ جہاں زندگی کے کچھ مرحلوں میں انسان کامیاب ہو کچھ میں ناکام ہو جائے بلکہ جو شروع زندگی سے لے کر آخری نمہیں تک کامیاب رہے وہی حقیقی کامیاب ہے لہذا آج بتا رہا ہوں کہ جس کی ملادت خانہ کعبہ میں ہو شہادت مسجد خوفہ میں ہو وہی یہ کہنے کا حق رکھنا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا یہ تو مولا کی آزمائشیں تھی یہ تو شہزادی کونین کی آزمائشیں تھی اور انہی کے ساتھ ساتھ انہی کے زیر سایہ انہی کے قدم بقدم اہل بیت کے چاہنے والوں کی آزمائشیں بھی تھی شیعہ یا نے اہل بیت کی آزمائشیں بھی تھی میں نے ارز کیا کہ آج بلیہ آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے آج باتیں کی جاتی ہیں شیعہ پیدا کم ہوئے کہ یہ تو بہت باج میں پیدا ہوئے ارز کروں میں آپ کے خدمت میں یہ بات آئے گی لیکن شہداد کی تقریر نہ آسکے اس لئے کہ آج اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں تو یہ آزمائشیں تھی اور ان آزمائشوں میں اہل بیت ثابت قدم رہے گزرتے رہے مومنین کے لئے بھی آزمائشیں ہیں میں نے ارز کر دیا بار بار بتایا جا رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَادِ وَبَشِّرِ السَّابِعِينَ الَّذِينَ اِذَا عَسَابَتْهُمْ مُسِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ آزمائشوں کی طرف ہی متوجہ کیا جا رہا ہے لازمان تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جانوں کی کمی کے ذریعے مالوں کے نقصان کے ذریعے اور جو ہماری راہ میں ثابت قدم رہنے والے ہیں الَّذِينَ اِذَا عَسَابَتْهُمْ مُسِيبَةً ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے شکوہ و شکایت نہیں کرتے گھبراتے نہیں ان کے پائے ثبات میں لفظش نہیں آتی بلکہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کہیں اسی کی طرف ہماری واپسی ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ بَرَحْمَةً وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا درود و سلام ہے اور یہی وہ ہیں جو حقیقتاً کامیاب ہیں کامیاب ہونے والے آہ سب الناسو اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ زبان سے کہہ دینے سے ہم کامیاب ہو گئے ہم ایمان لے آئے ان کا ایمان تسلیم کر لیا جائے گا تو کوئی آزمائش نہیں ہوگی لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم نے پہلے والوں کو بھی آزمائیا ہے ہم انہیں بھی آزمائیں گے چنانچہ آزمائش پیغمبر کی آزمائش تھی نبی کریم کی آزمائش کیسی آزمائش تھی پیغمبر کی ان لمحات کو اگر صرف تصور میں لے آئیں کاتے بشائے جا رہے ہیں پتھر مارے جا رہے ہیں اونٹ کی اوجھلی پس کے اوپر رکھی جا رہی ہے ابو جہل بیٹھا ہوا کہہ رہے دیکھو سامنے کے محلے میں اونٹ زبا ہوا ہے کون ہیں میرے ساسیوں میں جو آج مجھے خوش کر دے اس اونٹ کی لید اس کا گوبر اس کا خون اپنے ہاتھوں میں لے کے آئے اور نماز پرتے ہوئے محمد الرسول اللہ کے شہرے پر وہ خون مل دے وہ لید مل دے وہ گوبر مل دے اور ان کی پشت کے اوپر اس کے پیٹ کی گندگی ڈال دے لوگ آئے یہ سب کیا پیغمبر اسی عالم میں گھر پہنچے فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو چاری ہو گئے فاطمہ آلائش کو صاف کر رہی ہیں فاطمہ پاک کر رہی ہیں مگر اللہ اکبر کوئی ایک ضعیف روایت بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ شہزادی نے یہ کہا ہو بابا کل سے نہ جائیے گا بابا کیوں جاتے ہیں ان لوگوں کے درمیان جو آپ پر حیثہ ظلم کرتے ہیں جو ایسی بے حرمتی کرتے ہیں بلکہ کہاں معبود میرے بابا کو کامیابی عطا فرما میرے بابا کو کامیابی عطا فرما یہ پیغمبر کی آزمائش ہے شہزادی کا دربار میں چلے آنا یہ شہزادی کی آزمائش ہے یہی وہ لمحہ ہے کہ جسے بار بار ہمیں دہرانا ہے یہ وہ لمحہ ہے جو اپنے بچوں کو بتانا ہے اس لیے کہ شہزادی کا خدبہ فتق یہ خدبہ وہ ہے کہ جس کے لیے جناب زید شہید یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے گھرانوں میں یہ خدبہ زبانی یاد کرایا جاتا تھا حضرت زید شہید کہہ رہے ہیں مجھے میرے بابا امام زین العابدین نے اپنی گود میں بٹھا کر اپنی آگوش میں بٹھا کر یہ خدبہ یاد کرایا یہ خدبہ تحریر کرایا یہ خدبہ ہم تک مہچا خاندان اہل بیت میں سادات کے گھرانوں میں چاہنے والوں کو یہ خدبہ زبانی یاد تھا زمانے کا انقلاب آ گیا ہم بھول گئے ان باتوں کو ان حقیقتوں کو اور یاد رکھئے تاریخ اسلام کا یہی وہ لمحہ ہے کہ آج تک جتنے لوگوں نے مذہب اہل بیت کو پہچانا ہے مذہب حق کی طرف جتنے لوگ آئے ہیں وہ اسی خدبہ فدق کی وجہ سے وہ اسی واقعے کی وجہ سے کہ جب ان کے سامنے یہ واقعات آئے جب انہوں نے یہ دیکھا جب یہ پتا چلا تو اس کے بعد جتنے لوگ ہیں نائنٹی پرسنٹ بلکہ شاید اگر نائنٹی نائن پرسنٹ کہوں تو غلط نہ ہوگا آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھئے کس چیز نے انہیں بدل دیا فاطمہ پر ہونے والے ظلم میں فاطمہ پر ہونے والے ظلم میں وہ یہ برداشت نہیں کر سکے کہ بنت رسول جو خاتون جنت ہے بنت رسول جس کی تعظیم کے لئے پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں بنت پیغمبر جسے پیغمبر اپنا یعنی ہاتھ پکڑ کے لاتے تھے اپنی جگہ پہ لاکے بٹھا دیتے تھے اللہ کے نزدیک کیا عظمت تھی جناب فاطمہ کی اللہ نے دیکھیں شخصیت جتنی بلند ہوتی ہے اس کے نام بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں ایک سو اسی نام ہیں جو اللہ نے حضرت فاطمہ اززہرہ کے رکھے صلوات پر محمد وعال محمد پر ایک سو اسی نام اللہ نے رکھے حضرت فاطمہ اززہرہ کے جن میں سے نو نام قرآن کریم کے اندر موجود ہیں بی بی کا ایک نام ام الكتاب ہے بی بی کا ایک نام مبارکہ ہے مگر ان ناموں میں ام الكتاب قرآن میں سورہ فاطحہ کو ام الكتاب کہا جاتا ہے گویا یہ ایک پیغام ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر اگر ام الكتاب کو قرآن کی آیتوں میں دیکھنا ہو تو سورہ حمد کو دیکھ لو اگر ام الكتاب کو بشری بیکر میں دیکھنا ہو تو حضرت فاطمہ سے دیکھ لو ایک سو اسی نام مگر ان ناموں میں ایک نام ہوا ہے دیکھیں بہت سے نام اللہ کے اسماع الحسنہ کتنے ہیں لیکن ان میں اللہ وہ نام ہے جو جامع ترین ہے جس کے اندر تمام جلال و جمال و کمال سمتے ہوئے ہیں پیغمبر اکرم کے بہت سے نام ہیں مگر محمد وہ نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے اندر ساری خوبیاں سارا جلال و جمال سارا کمال سمتہ ہوا ہے مولا زائنات کے بہت سے نام ہیں مگر علی وہ نام ہے یہ جو انتخف ترین ہے اسی طرح حضرت فاطمہ کے بہت سے نام ہیں مگر قرآن میں شہزادی کا وہ نام کہ جو سب سے پسندیدہ کہا جائے وہ نام کونسا ہے وہ نام ہے کوسر اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ آپ کو کوسر عطا کریں گے وعدہ کیا کوسر کا عطا کیا حضرت فاطمہ زہران لہذا فاطمہ کوسر ہے اسی لیے علامہ اقبال کے نگاہ جب رکھتی آ کر تو اقبال جیسا مفکر اقبال جیسا حکیم الامت کے احتاخوہ نظر آتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرت زہرہ عزیز مریم ایک نسبت سے عزیز ہیں مگر حضرت فاطمہ زہرہ وہ ہیں جو تین نسبتوں سے احترام کلائے ہو رہے ہیں نور جشم رحمت للعالمین ہاں امام اولین و آخرین جس کی بیٹی ہیں جو رحمت للعالمین ہیں پیغمبر فرما رہا ہے بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اور جو خود پیغمبر کے لیے رحمت ہو اسے حضرت فاطمہ زہرہ کہتے ہیں کیا شخصیت ہے اور پھر آگے بڑھتے ہیں بانوے آن تاجدارِ حلعتا شوہر وہ ہے جو تاجدارِ حلعتا ہے اور تاجدارِ حلعتا کہنے سے اگر کوئی پہچانا ہے نہ ہو تو پھر آگے تارروف کراتے ہیں کیا مطلب تاجدارِ حلعتا کا مورتزا مشکل پشاں شیرِ خدا ایک مصرے کے اندر سارے اوساز سمیٹھ دیئے وہ ہے شوہر وہ ہے شوہر تاجدارِ حلعتا پیغمبر فرما رہے ہیں یا علی انتا تاج الاولیاء اے علی آپ اولیاء کے سر کا تاج ہیں تمام ولیوں کے سر کے تاج کو علی کر دے پھر اپنے اپنا امامہ اپنے سر کا یا دوسرا امامہ روایت کی فکر ہے کہ امامہ سر کے اوپر سجایا مولائے کائنات کے اور اس کے بعد کہا ملائکہ کے تاج ایسے ہوتے ہیں یہ تاج ہے آپ تاجل غلیاء ہیں وہ کہہ رہے ہیں تاجدارِ حلعتا ہے شوہر وہ ہے اور اس کے بعد تو قلم توڑ دیا اس کے آگے سکر دم توڑ جائے جو کچھ کہہ دیا پہلے بتایا کہ پیغام کو سمجھے خواتین پیغام کو سمجھے امت خدا کی قسم یہ وہ نورانی سیرت ہے کہ اگر اس نورانی سیرت کی ایک کرن پوری امت کے دلوں پر پر جائے تو سب کسی نے منور ہو جائے سنوات بندہ محمد و آل محمد پر زرہ اندازہ کریں زرہ غور کریں اور اس کے بعد کیا رہا ہے مزرع تسلیم را حاصل بطول خواہرن را عصبہ کامل بطول کون ہیں بطول بطول وہ ہیں کہ جو تمام خواتین اسلام کے لیے نمونہ عمل ہیں اگر ان کے نقش قدم پہ اپنے قدموں کو جمع دیں دوسری جگہ کہہ رہے ہیں ایک دوسری جگہ وقت نہیں وضاحت کا باتیں نکل جائیں گی تھوڑا سا آنس کرتا ہوا آگے بڑھنا ہوں ایک دوسری جگہ پیغام دیا ہے خواہران امت امت کو ہی نہیں اقبال لیں کہتے ہیں کہ اے اے میری امت کی بیٹیوں ماں بہنوں سنو اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری آغوش میں بھی حسن و حسین جیسے کردار بل کے جوان ہوں تو اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر لو اور اپنی سیرت کو سیرت فاطمہ کے سانچے میں ڈھام لو تم سے بڑا کام لینا ہے دیکھیں دو دو آغوشیں ہوتی ہیں اور بات ہے سہم و دانش میرے سامنے موجود ہے بڑا سمجھدار مجمع جملہ کہہ رہا ہوں دو آغوشیں ہیں ایک آغوش کا نام ہے ماں دوسری آغوش کا نام ہے معاشرہ اگر ماں کی آغوش اسلامی ہو جائے تو زندہ کردار بیدا ہوتا ہے اگر معاشرہ اسلامی ہو جائے تو زندہ قوم بیدا ہوتی ہے لازم ہے توجہ کرنا لازم ہے غور و فکر کرنا اور پھر وہ شیر جس کو عرض کر رہا ہوں کہ قلم توڑ دیا اقبال نے اس کے بعد کہتے ہیں بیان کرتے ہوئے تعریف کراتے ہوئے یہ پہلے نسبت سمجھو مریم کہا جناب ساطمہ کہا کہ اور آگے بڑھے شوہر دیس ہو کون والد دیس ہو کون اور اس کے بعد متوجہ کیا کہ ان کی سیرت پہ توجہ کر لو اور پھر آگے بڑھ کے کہا اللہ عبر کہتے ہیں کہ میرے پیروں میں زنجیر پری ہوئی ہے کوئی زنجیر مل کے ایک سلبات پہنے دواز کرتا ہوں آپ کے سامنے میرے پیروں میں آئین محمدی کی زنجیر پری ہوئی ہے شریعت محمدی کی زنجیریں ہیں جنہوں نے میرے پیروں کو روک رکھا ہے آئین حق زنجیر پاس آئین حق ہے جو میرے پیروں کی زنجیر بنی ہوئی ہے شریعت نے مجھے روکا ہوا ہے ورنہ اگر یہ زنجیر ٹوٹ جائے تو کیا ہو ورنہ خاکے تربتش گرخاہمی سجدہا برخاکے او پاشیدنی اگر میرے پیروں میں شریعت محمدی کی زنجیر نہ ہو اور مجھے تربت فاطمہ زہرہ مل جائے تو دنیا کعبے کا تواف کرتی ہے میں فاطمہ زہرہ کی تربت کا تواف کروں دنیا کعبے کو سجدہ کرتی ہے میں خاکے تربت فاطمہ کو سجدہ کروں سلام اے برد محمد و آل محمد جس کی اللہ کے نزدیک یہ منزلت ہو جس کا اللہ کے نزدیک یہ رتبہ ہو جس کا پیغمبر کے نزدیک یہ آلا مقام ہو جس کے لیے فضائل کے دفتر کے دفتر ہوں کم پڑ جائے زندگیاں کم پڑ جائیں شہزادی کے فضائل بیان کرتے ہوئے جس کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہو فضیلتیں بہت سی ہیں فکر شہزادی کا ایک نام ہے محدسہ محدسہ کا مطلب کیا ہے محدس اسے کہتے ہیں جس سے فرشتے ہم کلام ہوتے ہوں جس سے فرشتے ہم کلام ہوتے ہوں شہزادی کا لقب محدسہ اس لیے اور اس جملے پہ آ کر خدا غریب رحمت کرے آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کو وہ آ کر یہ کہتے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فضیلت حضرت فاطمہ کی سب سے بڑی فضیلت ہے اس لیے کہ فرشتے ہر نبی کے لیے بھی نہیں آئے صرف توجہ کریں کہتے تھے فرشتے ہر نبی کے لیے بھی نہیں آئے کا فرشتے کا آنا جبریل کا آنا جناب فاطمہ سے بادے کرنا اور ان بابوں کے نتیجے میں ایک پوری کتاب سامنے آنا جسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں کہ یہ وہ فضیلت ہے کہ جو اس سے پہلے انبیاء کو بھی سب کو حاصل نہیں ہوئی اس لیے کہ فرشتے سب کے لیے نہیں آئے محدسہ محدسہ جس کا قلمہ جس کی فضیلت کا قلمہ فرشتے پڑھ رہے ہو نہیں نہیں سرے دنیا میں ایسے بہت سے افراد مل جائیں گے کہ جن کا تذکرہ کرنے والے خاکی بندے ہوں مگر یہ وہ بی بی ہے کہ اگر یہ چادر میں لے جاتی ہے تو اس کے فضائل اللہ فرشتوں کے مجمعے پرنے لگتا ہے سلوات پر بے محمد و آلِ محمد اللہ فرشتوں کے مجمعے پرنے لگتا ہے اللہ فرشتوں کے مجمعے پرنے لگتا ہے اللہ فرشتوں کے مجمعے پرنے لگتا ہے اب ذرا اندازہ لگائیں یہ میں نے تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا کون بی بی ہے کیا عظمت ہے کیا فضیلت ہے چار رتبہ ہیں جس کی شخصیت حجاب اندر حجاب جس کو اگر جس کا نور پیغمبر کو بھی عطا کرنا ہو اللہ نے اپنا ہر پیغام جبریل کے ذریعے سے بھیجا مگر یہ نور فاطمہ کی عظمت تھی کہ جبریل کے ذریعے سے نور فاطمہ کو نہیں بھیجا بلکہ صاحبِ میراج پیغمبر کو ایک اور میراج عطا کی نبی کو ایک اور میراج عطا کی اے پیغمبر قرآن چاہیے تو آپ لیتے رہیں فرشتہ قرآن لے کے آ جائے گا نور فاطمہ چاہیے تو آپ آئیں تاکہ ہم عرش پہ آپ کو نور فاطمہ عطا کریں یہ جس بی بی کی عظمت ہو وہ اگر دربار میں کھڑی ہوئی ہو لمحے فطریہ ہے دیکھیں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے پہلی تقریر میں یہ بات میں نے آپ کو سنائی تھی برابر سناؤں گا آگے بھی عرض کروں گا لیکن میں نے ایک بات کہی تھی کہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں کب جب ان میں دو چیزیں نہ رہے ہیں اور میں نے نہیں کہی تھی میں نے تو سنائی تھی بات تو امیر المومنین نہ فرمائی ہے ایک جرت اظہار نہ رہے جرت اظہار نہ رہے دوسرے قوت احساس نہ رہے احساس ختم ہو جائے آپ نے کبھی کسی انسان کو جلتے ہوئے دیکھا ہے خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا منظر کبھی کسی کو دیکھنے میں آئے لیکن آج کل سوشل میڈیا کی مہروانی ہے اس طرح کے مناظر ہم دیکھتے ہیں کسی کو جلتے ہوئے جب آپ اگر دیکھا ہو آپ نے تو کیا ہوتا ہے بس آپ سے یہی توجہ مجھے درکار ہے پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں وہ شولوں میں گھرا ہوا ہے وہ آگ میں گھرا ہوا ہے اور وہ دور رائی در سے ادھر بھاگ رہے ہیں یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں وہاں سے یہاں بھاگ رہے ہیں یہاں سے یہاں پھر کچھ دیر گزرتی ہے اس کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے شولے اب بھی بلند ہے چربی پہل رہی ہے ہڈیاں نظر آ رہی ہیں مگر اب وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے یہ کیوں سکون سے بیٹھ گیا دیکھنے والوں کی چیخیں نکلی جا رہی ہیں مگر یہ سکون سے بیٹھا ہے یہ کیوں بیٹھ گیا یہ بیٹھ اس لیے گیا کہ تکلیف کا احساس انسان کی جلد میں ہوتا ہے سکن میں جب جلد جل جائے جب کھار جل جائے تو اب تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے احساس مٹ گیا ہڈیاں تو اب بھی جل رہی ہیں گوشت تو اب بھی بھن رہے ہیں کھار جل چکی ہے لہذا نہ چربی پگھلنے کی اسے تکلیف ہے نہ ہڈیاں جلنے کی تکلیف ہے اب یہ بیٹھا ہوا ہے چونکہ کھار جل چکی مجھے معاف کیجے گا گیارہ ہجری سے لے کر ایک سٹھ ہجری تک یہی کچھ ہوا بے حیائی کے انگاروں پر جلتے جلتے امت مسلمہ کی کھار تو بہت پہلے جل چکی تھی اب ہڈیاں پگھل رہی تھی گوشت جل رہا تھا مگر ان کا احساس مٹ چکا تھا ان کے سامنے رسول کی بیٹی کھڑے ہوئی تھی پیغمبر کی بیٹی کھڑی ہوئی اپنے حق کا مطالبہ کر رہی تھی اور اس سے کہا جا رہا تھا کوئی گواہ لائیے گواہ لائیے گواہ کے طور پہ علی کو پیش کیا کہ یہ شوہر ہیں گواہ کے طور پہ جنت کے سرداروں کو پیش کیا کہ یہ بچے ہیں اے بی بی گواہ کے طور پہ سلمان و عبوزر کو لے جاتی وہ گواہ ہی دے دیتے مگر شہزادی کو باطل کے چہرے سے نقاب اتارنی تھی اگر سلمان و عبوزر کو لے جاتی جملہ کہہ رہا ہوں بس تیزی سے کہہ کے گزر جاؤں گا سلمان و عبوزر کو جھٹلانے والا مردد ہوتا مگر کافر نہیں ہوتا اس لیے کہ سلمان و عبوزر اصحاب تھے مگر علی کو لائیں اس لیے کہ علی علی نہیں تھے علی این قرآن بھی تھے این حق بھی تھے قرآن کو جھٹلانے والا مردد نہیں ہوتا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے سلمان و عبوزر محمد و عال محمد اللہ علی علیہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد کہہ یہ بچے ہیں اے خدا کی قسم کیا بیان کی جائے اس بی بی کی اس پر کیا بیان کی جائے جس کے لیے معصوم امام کہہ رہے ہیں چھتے امام انشاءت فرمارے کوئی کیا سمجھے گا ہماری جدہ امام جدہ کیا ہے ہی اصر من اسرار اللہ ہماری جدہ تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے فاطمہ تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے امام معصوم فرمارے فاطمہ فاطمہ لیلت القدر ہے لیلت القدر ہے ہماری جدہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں قرآن نے کہہ دیا تم کیا جانو لیلت القدر کیا ہے تم کیا جانو لیلت القدر کیا ہے یعنی تم کیا سمجھ سکتے ہو کہ فاطمہ کیا ہے تم سمجھو گے تمہاری اوقات بات کہی کس کے لیے کہہ یہ بچے کہہ یہ چھوٹے بھئی سنیے گا بات کہی تھی فاطمہ کے لیے پہنچ گئی مریم تک نہیں توجہ فرمائی پہنچ گئی مریم تک ارے اگر چھوٹے ہونے کی منافر حسنین کی گواہی کو جھٹڑا رہے ہو تو عیسیٰ تو آغوش سے ماں کی گواہی دے رہے تھے عیسیٰ تو ماں کی آغوش میں تھے اللہ حبہ کبار اور اس کے بعد اب خدبہ پہلے ایک آہ سرد کھیچی آواز گریہ بلند ہوئی درو دیوار سے رونے کی آواز آ رہی تھی فاطمہ خاموش ہو گئی جب یہ آواز تھمی اب خدبہ شروع کیا حمد خدا میں خدبہ پڑھ نہیں رہا آپ پڑھئے گا میں دو تین جملے سنا رہا ہوں حمد خدا اس کے بعد مقصد بیست پیغمبر قرآن کے فضائل نماز کے فضائل روزہ کے فضائل حکمتیں چوہ روزہ واجب کیا چوہ نماز واجب کیا چوہ اللہ نے زکاة رکھی ان ساری باتوں کو بیان کرتے کرتے کہا سنو گندی نالی کے پانی سے اپنی پیاس بجھانے والو میرے بابا نے تمہیں آبِ وہی سے سہراب کیا میرے بابا نے تمہیں آبِ وہی سے سہراب کیا تم تھے کیا تھے کیا کیسے زندگی گزار رہے تھے اور اس کے بعد پکار کے کہا ایوہ الناس اعلموا انی فاطمہ وعبی محمد اے لوگوں سنو میں فاطمہ ہوں محمد میرے بابا ہے سامنے کون بیٹھے سامنے جو بیٹھے ہوں اگر ان کو آپ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو شعبِ ابو طالب کی سختیاں برداشت کر چکے ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اصحابِ بدر ہیں اصحابِ اہد ہیں انسار ہیں مہاجر ہیں مسلمان ہیں سب جاننے والے ہیں کون نہیں جانتا کہ یہ بی بی کون ہے کس کو نہیں معلوم کہ یہ رسول کی بیٹی ہے مگر نہیں کہا مسلمانوں ایوہ الناس اے لوگوں اے لوگوں چاہاں مطلب یعنی فاطمہ صرف سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب نہیں ہے بلکہ ایوہ الناس کہہ کے بتا دیا کہ میری یہ گفتگو سامنے والوں سے ہی نہیں ہے بلکہ طلوعِ محشر تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے ان سب کو خطاب کر کے حضرتِ فاطمہ کہہ رہی ہیں مجھے پہچان لو میں فاطمہ ہوں اور محمد میرے بابا ہے محمد میرے بابا ہے کیا تم خواتین میں سے کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ محمد اس کے بابا ہے وہ میرے شوہر کے چچاں ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ خطابہ آگے بڑھا انسار تمہیں کیا ہو گیا تمہاری تلواریں تو اسلام کی حمایت میں نکلتی تھیں تم نے تو ایسے وقت میں اور پھر مرض جو میں نے عرض بھی کر دیا تھا بس بڑھا ہوں آگے پھر کہا میں جانتی ہوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم نے بندوں کو راضی کرنے کے لئے اللہ کو ناراض کیا ہے تمہارے اندر حب دنیا کا مرض پیدا ہو گیا تم دنیا کے بندے بن چکے ہو اور آخری فقرہ میں نے دو منٹ میں آپ کو خلاصہ سنا دیا اس لیے سنایا کہ شوق پیدا ہو یہ بچے یہ جمان جائیں سوشل میڈیا تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا دیکھئے خود بھائے جناب فاطمہ زیرا کیا کیا باتیں کہیں ہیں آخری جمعہ بڑا عجیب تم نے خلافت کے ناقے پہ قبضہ کر لیا تو اب جاؤ تم نے خلافت کے ناقے پہ قبضہ کر لیا تو اب جاؤ مگر یاد رکھو اس ناقے کے تھن زخمی ہیں اس کے تھن زخمی ہیں جب بھی تم دودھ نکالنے کی کوشش کرو گے تو خون کی دھاریں نکلیں گی اس ایک جملے پہ توجہ کر لیجئے کہ اس ایک جملے پر عزیز ہو آپ سے بھی اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے اور جو جو پیغمبر کا کلمہ گو میری بات کو سن رہا ہے میں اس سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں میری بات پہ یقین نہ کیجئے گا اس جملے کو پڑھئے گا اور اس پہ توجہ کیجئے گا کیا کہا تم نے قبضہ کر لیا دودھ نکالنے کی کوشش کرو گے اور خون کی دھاریں نکلیں گی یہ آج جو پوری دنیا کے اندر مسلمان رسوہ ہو رہا ہے یہ جو مسلمان کا خون پانی سے سستا ہے یہ جو ہر جگہ کی ہر ملک کی زمین مسلمان کے خون سے رنگین ہے کسی معصومہ کے جملے کا اثر ہے تم دودھ نکالنا چاہو گے مگر خون کی دھاریں نکلیں گے یہ خون کی دھاریں ہیں یہ خون کی دھاریں ہیں دو نام آپ کو بتاؤں دو نام سنی ہیں عبد المنعم حسن سودانی سودان کے قالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتابوں کا مطالع کرتے کرتے میرے سامنے ایک ایسا کلام آ گیا کہ جسے دیکھ کے میں حیرت میں رہ گیا کہ یہ کلام اب تک کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہے میں اس کلام کو جانتا نہیں تھا لیکن یہ کلام مجھے ہو بہو قرآن جیسا لگا میری حیرت بڑھ رہی تھی کس کا کلام ہے قرآن سے اتنا ملتا ہوا کہ اب جب میں نے مزید تحقیق کی تو پتا چلا یہ قرآن نہیں رسول کی بیٹی کا خدبہ فدق ہے مجھے معاف کیجئے گا لیکن ہم نے بھی حق نہیں ادا کیا مجھے معاف کیجئے گا میرے ہاتھ جڑے ہوئے اسی لئے دیکھیں میں اس بات کی پروحہ بلکل نہیں کرتا کہ آپ متوجہ رہ کے صرف میری باتوں سے متفق ہوں آپ میری باتوں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ مجھے ٹوک بھی سکتے ہیں آپ مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں آپ مجھ سے حوالہ بھی مانگ سکتے ہیں لیکن جو باتیں عرف کر رہا ہوں ان پہ غور ضرور کیجئے گا ہم نے بھی حق نہیں ادا کیا دوسروں تک یہ چیزیں پہنچانا ہماری ذمہ داری تھا لیکن اتفاق سے کوئی پہنچ گیا یہاں تک تو پھر اس کے بعد اس کے قدم رکے نہیں جب تک اس نے مذہب حق قبول نہیں کر لیا جب تک وہ یہاں تک آ نہیں گیا وہ کہتا ہے میں نے مزید تلاش کرنا شروع کیا اور اب جب میں تلاش کرتے کرتے پورے خدبے تک پہنچا میں نے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ دس مرتبہ اس خدبے کو پڑھا اور اس خدبے کے اندر جو دلیلیں آپ کہہ رہے ہیں جو دلیلیں حضرت فاطمہ نے دی تھی ان دلیلوں پہ میں نے بار بار غور کیا اور ان دلیلوں کے غور کرنے کے بعد میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ فاطمہ کے اوپر ظلم ہوا ہے ان کی ہر دلیل ایسی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ان کی ہر بات ایسی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ان دلیلوں کا کوئی جواب نہیں کہ فاطمہ کے اوپر ظلم اور اس کے بعد جو جملہ اس نے کہا ہے میں دوسرے کا جملہ نقل کر رہا ہوں مگر آپ اس کی گہرائی کو محسوس کر کے ایک سلوات کے ساتھ استقبال کیجئے گا اس جملے کا پہلے جملہ سن لیجئے کیا کہا میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ شہزادی پر ظلم ہوا ہے اور اس کے بعد نتیجہ دیا انہوں نے کہا ظلم کرنے والوں کو تو انسانوں پر بھی حکومت کرنے کا حق نہیں ہے ظلم کرنے والے کو تو انسانوں پر بھی حکومت کرنے کا حق نہیں ہے پھر ظلم کرنے والا رسول اللہ کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے سلام آفر محمد و آل محمد چھوڑ دی میں نے باقی باتیں آ گئی شہزادی پھر خواتین سے بات کی اور اس کے بعد معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے اہلِ بیت کی خدمات کا کون اندازہ لگا سکتا ہے ہر رات کتنی راتوں تک بیوی کا یہ دستور رہا کہ ہر رات کو کہتی تھی ابو الحسن مجھے سواری پر بٹھائی ہے اس لیے کہ چلنے کی طاقت نہیں ہے مجھے انسار کے گھروں پر لے کے جائیے ایک ایک انساری جس پہ بھروسہ ہوتا ہے نا آدمی پہلے اس کے پاس جاتا ہے ایک ایک انساری کے در پہ جاتی تھی پوچھتی تھی تم غدیر میں موجود نہیں تھے تم غدیر میں یہ اتمامِ حجت تھا یہ اتمامِ حجت تھا تم غدیر میں موجود نہیں تھے اس لیے کہ بیوی کی نگاہیں آنے والے ظلم کو دیکھ رہی تھیں بیوی جانتی تھی ظلمیاں رکے گا نہیں ایک ایک کے پاس گئیں میں اگر دو لوگوں کا نام لینا چاہتا تھا جن سے بیوی نے گفتگو کی لیکن اگر یہاں نام لوں گا تو مسائب یہی پہ ہو جائیں گے اور پھر مجھے آگے پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا اس لیے معذرت چاہتا ہوں چھوڑ رہا ہوں ان باتوں کو مگر بڑی دردناک گفتگو ہے تو شہزادی نے ان دو لوگوں سے کی ہے اس لیے کہ ان میں ایک وہ تھا جس سے رسول اللہ نے کہا تھا ایک دن میری بیٹی ترے پاس آئے گی اس کو جھٹلانا نہیں وسیعت کی تھی مگر اس نے بھی وہ پھیر لیا اس نے بھی روخ پھیرہ لیا یہ ہے آزمائی شہل ویعت کی اور اس کے بعد شہزادی واپس آ گئی علی نے گھر کا دروازہ بند کر لیا گیارہ ہجری سے چودہ ہجری آ گئی چودہ ہجری سے تئیس ہجری آ گئی تئیس ہجری سے پہتیس ہجری آ گئی علی دروازہ بند کیے گھر میں بیٹھے رہے مگر امت کی طرف سے غافل نہیں تھے علی گھر میں بیٹھے ہوئے علمی دنیا تخلیق کر رہے تھے قرآن کی خدمت کر رہے تھے آیات قرآنی کو ان کے تنظیلی اشاروں کے ساتھ جمع کر رہے تھے ایک ایک آیت کی تفسیر کر رہے تھے علی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے مگر معاشرے سے غافل نہیں تھے ادھر دربار سے کوئی یہ کہتا ہوا چلا کہ اگر اسلام سچا دین ہوتا تو مجھے انصاف مل جاتا باہر نکلا تھا کہ اس کو سلمان مل گئے ابو ذر مل گئے سلمان نے کہا آؤ ایک اور دروازے پہ لے چلوں ابو ذر نے کہا آؤ آؤ یہ سلمان کیسے مل جاتے تھے ہر ایک کو سلمان مل گئے ذرا فیصلہ غلط ہوا کر رکو اس کا فیصلہ علی کریں گے مولا کائنات تو گھر میں تھے مگر یہ شیئیت تھی یہ شیئیت تھی جو مولا کائنات کے مشن کو آگے بڑھا رہی تھی یہاں سے بات آگے بڑھا ہوں گا یہ جو کہا گیا آپ گھبرائے تو نہیں گفتگو سے مجھے احساس ہو رہا ہے آخری آدمی تک میری نظر ہے کہ باتیں پہنچ رہی ہیں کوئی ضروری نہیں کہ بہت بیداری کے ساتھ وہ بہت زور سے میں پڑھوں اور آپ بہت سارے نعرے لگائیں تب ہی باتیں پہنچیں اس لئے میں سمجھ رہا ہوں باتیں پہنچ رہی ہیں لیکن کم سے کم اس لئے کہ ہسٹی ہوتی ایسی ہے کہ تاریخ کو بیان کیا جائے کہیں فضائل ہیں کہیں مسائب ہیں کہیں نشیب ہیں کہیں فراز ہیں مگر سلوات ایسی پڑھ دیا کیجئے جس سے مجھے یہ احساس ہو جائے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں بلند سلوات پڑھ دیجئے مولا کائنات گھر میں تھے پچیس سال گزر گئے ایک ایک دور کر کے گزر پا گیا لیکن ان ادوار میں کیا ہوا اب تو میری گفتگو شروع ہوئی آج سے آج سے میری اصل گفتگو کو آغاز ہو رہا ہے کہا گیا عبداللہ ابن سبا تھا یمن کا یہودی تھا اس کی ماں سیاہ رنگلت کی تھی اس نے اسلام میں فتنہ پا کیا اسی نے شیعت کی بنیاد رکھی یہی تاریخ کا پہلا شیعہ تھا یہ لوگوں سے کہتا تھا کہ جانشلین الرسول علی مرتضی ہیں ان کو قبول کرو یہ مولا کائنات کے فضائل بیان کرتا تھا دیکھیں یہ تو تیہ ہے کہ یہ تاریخ کا ایک فرضی نام ہے عبداللہ ابن سبا جس کو پیش کیا جاتا ہے لیکن کیا یہ صرف ایک نام ہے یا تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت بھی تھی کہ جس کو بدنام کرنے کے لیے یہ نام رکھا گیا یہ میرا آج کا سوال ہے جس کا جواب میں آج نہیں دے رہا آپ کو نوجوانوں کو بچوں کو موقع دے رہا ہوں جا کے تلاش کیجئے گا کس کو عبداللہ ابن سبا کہا گیا کس کو کہا گیا مگر بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ ظلم صرف مولا کائنات اور حضرت بی بی فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وقت نہیں تھا بلکہ ان آثار کو مٹا دو جن کو پیغمبر نے بڑی محنت کے بعد قائم کیا ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے جب انسان اصل کو مٹا نہیں سکتا تو اس کے مقابلے میں ایک نقل پیدا کر دیتا ہے میں ایک مثال دوں تاکہ بات آپ تک مہنچے یہ ایک روڈ ہے آپ کے سامنے میں آپ کے پاس آیا میں نے کہا سب مجھے ایسے ایک ہزار روڈ بنوانے ہیں میں نے یہ سیمپل آپ کو دیا کہا کہ بھئی ایسے ایک ہزار روڈ بنا دیجئے گا بتائیے کب آنا ہے کتنا وقت لگے گا آپ نے کہا اتنا ایڈوانس پیمنٹ دیجئے یہ ڈیٹ آف ڈیلیوری ہے آپ اس پہ آئیے گا لے جائیے گا بات تیہ ہو گئی میں چلا گیا سیمپل میں نے آپ کے پاس چھوڑ دیا اب جب روڈ بن کے تیار ہوئے تو اتفاق سے سانچا کچھ تیہا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے سارے روڈ تیہے ہو گئے سب تیڑے بن گئے اب اگر میں انہیں قبول نہ کروں تو دوہت بڑا نقصان ہے کمپنی کا لہٰذا سارے لوگ سر جوڑ کے بیٹھے کہ اس کا نتی اس کا کوئی حل نکالا جائے کہ اس کا حل صرف ایک ہے ان سب کو تو سیدھا نہیں کیا جا سکتا جو سیمپل وہ دے کے گئے ہیں اس کو ٹیڑا کر دو میں پہنچا لینے کے لئے الہیہ صاحب کہتا تیار ہے کہنے کے جی تیار ہے میں نے کہا رہی ہے تو ٹیڑے ہیں انہوں نے کہا اپنا سیمپل دیکھئے یہ بھی تو ٹیڑا ہے تاریخ اسلام میں یہی ہوتا رہا جب لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم اپنے والوں کو فضیلتوں کے زینے چاہا کے نبی کے مقام تک نہیں پہنچا سکتے تو کہا کہ پیغمبر کے اندر نعوذ باللہ اسی خرابیاں پیدا کر دو کہ وہ اپنے مقام سے نیچے آ جائے مگر قدرت نے بھی آواز دے کے کہا اچھا تم خود کو بہت چالاک سمجھتے ہو مگر یاد رکھو ہم نے ایک سیمپل نہیں بنایا ہم نے دو ایک جیسے بنائے ہیں ایک نور کو ایک نہیں رکھا دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا تمہیں محمد والا سیمپل دے کے کہیں گے عمل کرو اس کے مطابق علی والا سیمپل ہم اپنے پاس رکھ لیں گے اور بخین کی مہر لگوالیں گے تم اس کے مطابق عمل کرتے جائیں گے اور ہم اس کے مطابق جانچ کرتے جائیں گے اگر اس جیسا ہوگا تو قبول کر لیں گے اگر نہیں ہوگا تو رکھ کر لیں گے سلامت بردے محمد و آل محمد چنانچہ یہ معاشرہ جو بگل رہا ہے کہ بگڑا ہوا معاشرہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے اپنے مقاصد کو پا لیا ہم نے اپنے مقاصد کو پا لیا لیکن انہیں نہیں معلوم کہ جتنا یہ ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں جتنا ظلم کر رہے ہیں ایک ایک چہرے کو پہچان لیا یہ ہیں علی کے وفادار یہ ہیں وفادار یہ ہیں وفادار اچھا تو اب دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیسے شیعت آگے بڑھتی ہے اب کل ارز کروں گا آپ کے سامنے کہ کیسے شیعت آگے بڑھی کس طرح مولا کا مشن آگے بڑھا اس میں اصحاب کا حصہ کیا تھا اور آج کے دور میں اس میں ہمارا حصہ کیا ہونا چاہیے اس لئے کہ یہ دور آسان نہیں ہے دنیا حیرت میں ہے کہ جن کو مٹانے کے لیے ساری طاقتیں جمع ہو گئیں ساری طاقتیں جمع ہو گئیں سارے زور آزما لیے مگر آندھیوں کے زد پر اس چراغ کو لانا چاہا مگر آندھیا چکرا گئیں شیعت کا چراغ روشنی دیتا رہا راہوں کو روشن کرتا لہذا دنیا آج بھی حیرت میں ہے آج بھی حیرت میں پھر سوال ہے کہ ہمیں کس چیز نے زندہ رکھا چودہ سو سال میں جن چیزوں نے ان چودہ سو سال میں ہمیں زندہ رکھا اس میں پہلی چیز ہے ازاداری سیدو شہدہ اس ازاداری کی طاقت کو سمجھئے گا ازاداری سیدو شہدہ آوارہ وطن کیے جاتے رہے قتل کیے جاتے رہے ماں کی گود میں بچوں کو زیبہ کیا جاتا رہا ہاتھ کاٹے جاتے رہے سولیوں پر لٹکایا جاتا رہا زندہ درگور کیا جاتا رہا مکان جلائے جاتے رہے گواہیاں رت کی جاتی رہیں زندانوں کے اندر قید کر دیا گیا دیر لاکھ کو چھے مہینے کے اندر شہید کر دیا گیا دربلا میں تو بہتتا رہے ہیں ان کی تو خیر کیا شان کیا ردبہ لیکن دیر لاکھ چھے مہینے کے دور گورنری میں حجاج ابن یوسف سقفی ملعون نے شہید کیے آج دیر لاکھ کا ہی مارے جائیں تو آج بھی بہت بڑی فیگر ہے اس وقت جب دنیا ہی اتنی سی تھی دیر لاکھ کے قتل ہو جانے کے بعد بھی شیعت کا باقی رہ جانا خدا کی قسم یہ شیعت مٹ گئی ہوتی مگر ہم جان دیتے رہے ذکر حسین زندگی دیتا رہا ہم جان دیتے رہے ذکر حسین یہ صرف یہ صرف فرش مجلس نہیں تھا اسی لئے میں آج دستے عدب جوڑ کے کہتا ہوں کہ دیکھئے اختلافات ہو سکتے ہیں مگر انجمنوں کو انجمنوں سے نٹک رائیے خطیبوں کو خطیبوں سے نٹک رائیے ماتم داروں کو ماتم داروں سے نٹک رائی یہ جملے اکثر نوجوانوں کے سننے کو مل جاتے ہیں کہ نوجوان اکثر یہ کہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں ارے ہم مجلس میں آتے ہیں تو رونک ہوتی ہے ہماری انجمن ماتم کرتی ہے تو پتا چلا آج ماتم ہوا ہمارا نوہا خان نوہا پڑھتا ہے تو پتا چلتا ہے آج نوہا ہوا میں دستے عدب چھوڑ کر آج کی تقریر کی آخری بات کہہ رہا ہوں جو شاید سب سے اہم ہو یاد رکھئے کبھی یہ نہ کہیے گا میرے جوانوں کبھی یہ نہ کہنا کہ ہم آتے تو رونک ہوتی ہے ہم آتے تو پتا چلتا ہے اس لیے کہ یہ مجلس آپ کی وجہ سے نہیں ہے آپ اس مجلس کی وجہ سے باپی ہیں کب کا ختم ہو گئے ہوتے مٹ گئے ہوتے آپ دیکھتے ہیں دن رات ادارہ بنتا ہے قوم کوئی ادارہ بناتی ہے کچھ دن کے بعد بند ہو جاتا ہے مدرسہ کھلتا ہے اسکول بنتا ہے تنظیم بنتی ہے انجبن بنتی ہے اور اس کے بعد جھگڑا شروع ہوتا ہے صدر وہ کیوں ہے میں کیوں نہیں سیکریٹی وہ کیوں ہے میں کیوں نہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے چھ مہینے سال بھر پاس سال دس سال بیس سال کے بعد بند ہو جاتا ہے تالہ لگ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے مدرسہ کھلا بند ہو گیا اسکول کھلا تعلیٰ لگ گیا بھئی دست عدد جو اور کیا ارز کر رہا ہوں مدرسہ کھلتا ہے بند ہو جاتا ہے اسکول کھلتا ہے بند ہو جاتا ہے یہ مجلس حسین واحد مدرسہ ہے جو چودہ سو مرس سے کھنا ہوا ہے اگر اسے بھی قوم نے کھولا ہوتا تو یہ بھی بند ہو چکا ہوتا اس کا کھلا رہنا دلیل ہے کہ ایک معصومہ نے یہ نظام اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے مٹے گا نہیں یہ بند نہیں ہوگا یہ بند نہیں ہوگا لگا لو جتنا زور لگانا ہے کرلو جتنا ظلم کرنا ہے مگر یاد رکھو جسے کل خنجر و شمشیر نہ روک سکے آج تمہارے بازاری فتویں اسے کیسے روک سکیں گے کیسے رکے گا اس لیے کہ وہی ریکزارے گر میں کرولا جہاں شہیدوں کا لہو بہ کے خاک میں جذب ہو گیا وہی سے اس خون کو خون ناطق بنانے کے لیے ایک بہن کھڑی ہوئی پانچ منٹ زیادہ ہو جائیں تو ماف کر دینا بھائی میں کیا کروں ایک بہن کھڑی ہوئی تین منظر آپ کو دکھاؤں گا مجھ سے بار بار مجھ سے مجھے جو بات جو موضوع مجھے دیا گیا ہے کہ مسائب میں میں گیارہ محرم کے بعد کے مسائب پڑھوں اب کیا کروں گیارہ محرم ہی کے اتنے مسائب ہیں کہ پورا عشرہ اسی میں گزر جائے لیکن میں آگے بہر رہا ہوں آج مسائب میں کچھ بہت زیادہ لے لوں تو ماف کر دینا تین منظر آپ کو دکھاتا ہوں تین منظر حوالوں کے ساتھ بعد میں بھی کسی کو پوچھنا ہے تو آئے موسٹ ویلکم دشمن تو یہ سمجھا اسرِ آشور ہم نے سب کچھ ختم کر دیا شہیدوں کے جسموں سے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے گئے ہیں بڑے بڑے سردار اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آگے بڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ سر ہمارے حصے میں آنا چاہیے اس لیے کہ اسے ہم نے قتل کیا ہے قیس ابنِ اشہ سے ملون آگے بڑھا اس نے بارہ سروں کے اوپر دعویٰ کیا کہ یہ بارہ سر مجھے ملنے چاہیے میرے لشکر کے ہاتھ میں رہنگے اس کو بارہ سر دے دیے گئے شمرِ ملون آگے بڑھا اس نے تہرہ سروں پہ دعویٰ کیا یہ تہرہ سر مجھے ملنے چاہیے یہ تہرہ سر اسے مل گئے قبیلہِ بنی مزہج آگے بڑھا ہائے ہائے انقلابِ زمانہ یہ جانتے ہیں کس کا قبیلہ ہے قبیلہِ بنی مزہج یہ حضرتِ حانی ابنِ اروا کا قبیلہ ہے اور آج وہی قبیلہ جب بگڑنے پہ آئے انسان تو کہاں گرکایا آکر یہ قبیلہ آگے بڑھا اس نے پانچ سروں پہ دعویٰ کیا یہ سر ہمیں ملنے چاہیے یہ سر انہیں مل گئے سروں کی تقسیم ہو رہی تھی باقی جو سر بچے بڑے بڑے سرداروں کو ایک ایک سر دے دیا گیا اور ان میں کون کون سے سر تھے مجھ سے پڑھا نہ جائے گا اس لئے آہستہ آہستہ بیاہن کر رہا ہوں تاکہ یہ باتیں بھی یہ ہسٹری بھی آپ کو سنا دوں اور مسائب تک آپ کو روگ بھی لوں مسائب تو پڑھ رہا ہوں لیکن تھوڑا سا رکھ کے چلئے گا تھوڑا سا ضبط رکھئے گا اپنے آسوں پر بھر اتنا سمجھ لیجئے اتنا سمجھ لیجئے کہ جب سر نیزوں پر بلند ہوئے ہیں نا تو ایک ننہ سا سر مل نہیں آیا بس اب سمجھے کیسا ظلم ہے اب سمجھے کیا ہے ظلم کر ملا اس کے بعد عمر سعید آگے بہا چھوڑ دیئے میں نے مسائب چھوڑ دیئے تو کہ مسائب عمر سعید آگے بہا امام حسین کے سر کو نیزے پر بلند کرنے کا حکم دیا خولی سے کہا کہ تُو اس سر کو لے کے آج ہی روانہ ہو جا اور اس سر کو لے کے ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیں چنانچہ ابھی گیارہ محرم نہیں آئی یہ شبہ یہ شامِ غریبہ کے بعد کے واقعات ہیں شامِ غریبہ کے بعد کے واقعات ہیں اس کو شامِ غریبہ ہی میں روانہ کر دیا خولی کو یہ تبری کی روائز پڑھ رہا ہوں یہ سرِ امام حسین لے کر آگے چلا گیا اور اس سے کہا گیا کہ ابن زیاد کو جا کے یہ سر دینا اور کہنا کہ ہم نے جنگ فتح کر لی ہاں اتنا سنا دوں تاکہ آپ کو حیرت نہ ہو جو ہو رہی اس وقت بعد میں جب اہلِ حرم کا قافلہ کوفے کی طرف چلا آئے تو ابن زیاد نے اس سر کو واپس بھیجوایا کہ جاؤ ایک منزل پہ جا کے انتظار کرو جب قافلہ قریب آجائے تو سب سے آگے یہ سر رکھنا اس کے پیچھے باقی شہیدوں کے سر رکھنا اور اس کے پیچھے بیویوں کو بے کجاوہ اوندوں کے اوندوں کے اوند کے گرہتے ہیں اور اس کے بعد یہ تھی دس محرم کی شام یہ تھی دس محرم کی شام شامِ غریبہ اور گیارہ محرم ایک راوی کا بیان آپ کو سناتا ہوں ہو سکتا ہے یہیں رک جاؤں تین منظر بیان کرنے تھے مگر طاقت نہیں وقت بھی نہیں ہے سنیے اس کا نام ہے اس راوی کا نام ہے ابن قیسِ تمینی یہ کہتا ہے کہ جب بیویوں کو ناکوں پہ سوار کر لیا گیا اس طرف سے گزارا گیا جہاں لاشے پڑے تھے کہ ایک منظر میں کبھی نہیں بھول سکتا وہ منظر سن لو بس شاید یہیں روک دوں مسائی کہ وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتا کونسا منظر کہ انہی بیویوں میں ایک بلد نقامت بیوی تھی جس نے حسین کی لاشے بیکس کو دے اور اس کے بعد اس بیوی نے پانچ مرسیے پڑھے میں پانچ نہ پڑھ سکوں تو معاف کر دینا پانچ مرسیے پڑھے کہ اس بیوی نے پہلا مرسیہ یہ پڑا نانا رسولِ خدا آپ پر زینب کا سلام اے نانا رسولِ خدا آپ پر زینب کا سلام عرش کے ملائکہ آپ پر سلام بھیجتے ہیں اور یہ آپ کا نواسہ ہے جو ٹکڑوں میں پسید ہے یہ آپ کے نواسے کا لاشا ہے جس کے آزاد چور چور ہو چکے ہیں اے نانا آپ کے نواسے پر پیاسہ شہید کر دیا گیا اس کے بعد اس بیوی نے دوسرا مرسیہ پڑا اممہ اممہ ذرا آگے شہرہ کربلا کے منظر کو دیکھ لو اے اممہ ذرا آگے دیکھو یہی وہ حسین ہے جس کے لیے آپ چکیاں چلاتی تھی اممہ دیکھو دیکھو میرے بھئیہ کو دیکھو اور اس کے بعد بیوی نے کہا اممہ ذرا اپنی پیدیوں کو بھی دیکھ لو اممہ ہمارے سروں پہ چاجرے نہیں ہیں اممہ ہمارے بازوں بن چکے ہیں کہ یہ دوسرا مرسیہ تھا کہ اس مرسیہ کا پہنا تھا اب راوی کہتا ہے کہا کہ گھوڑوں کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے کہ ان کے پیر آنسووں سے بھیگ گئے کوئی ایسا نہ تھا فوجہ یزید میں جس کی آنسو میں آنسو نہ ہو کہ اس کے بعد اس بیوی نے تیسرا مرسیہ پہا ارے جانتے ہو مرسیہ کیا تھا اے میرے ماں جائے یہ بہن تجھ میں قربان یہ بہن تجھ میں فدا بہن تجھ میں فدا دو جملے بڑے اغزب کے ہیں بڑے عجیب مسئیبتیں ہیں کہا بھائیا اگر کسی میں کوئی کھو جائے تو امید ہوتی ہے کبھی نہ کبھی مل جائے گا اگر کوئی زخمی ہو جائے تو امید ہوتی ہے کبھی نہ کبھی زخم بھر جائے گا مگر ہائے تیری بسلیاں تو شکستہ ہیں تو ان کو میرے سامنے پڑا ہے میرے بھائی اور پھر عجیب بات کریں انہیں کہاں سے الفاظ نہ ہوں اے بھائیا بھائیا نہیں الفاظ بدلے کہا اے وہ شہید جس کی داری اس کے خون سے رنگین ہوئی اے وہ شہید جسے آخری وقت تک پانی نہ ملا اے وہ شہید جس کا لاشہ پامال ہو گیا اور اس کے بعد زینب چلی بھائیا یہ دہن ترا پاغام گھر گھر پہنچائے گی بھائیا یہ تیرے خون کو خون نازم بنا دے گی زینب چلی اور اس کے بعد کے مرحلے پھر سنیے گا مگر بساخیر میں اتنا کہہ دوں اگر اگر کسی گھر میں کوئی موت ہو جائے تو جلدی سے میرے پہ چادہ دائے گی اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کی موت ایکسیڈنٹ میں ہو جائے تو کوشش کرتے اس کی میرے کو گھر بھی نہ لیا جائے اگر بہت ضروری ہو صرف چہرہ دکھاتے پدر نہیں کھولتے کہ گھر والے کیسے دیکھیں گے مگر ہائی چار برس کی سکینہ بی بی ان میں کل سوم رباب حسین کا لاشا شہید ہوگی نہ بارے الہہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما مابود اہل بیت کے چانے والے جہاں جائے ان کے جان مال عزت و عبر کی حفاظت فرما بارے الہہ اس ذکر کے صدقے میں ہمارے لئے موت کی قبر کی برزخ کی منزلوں کو آسان فرما دے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و آجلہ ان آیت فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے بارے الہہ اس وبا کو انسانیاں صدور فرما دے مابود جو بچے امتحانوں میں شرکت کر رہے ہیں بہترین کامیابی ان آیت فرما بارے الہہ جو بے روزگار ہیں بہترین روزگار ان آیت فرما جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت ان آیت فرما بارے الہہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں انسار و ایوان میں شماز ہیں ماتمِ حسین